بلادران اسلام واجب الافترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو قصص الانبیاء علیہ السلام کے زمن میں دروس سابقہ میں ہم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ مبارک اس مقام تک پڑھا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے رہائی کا آزادی کا پیغام پہنچا تو آپ نے آنے سے انکار کر دیا فرمایا کہ جب تک اس مسئلے پر بحث نہ کی جائے جو الزام مجھ پہ لگایا گیا اور نہ کردہ گناہ مجھے جیل میں بھیجا گیا تو پہلے ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے سازش کی جنہوں نے وکر کیا کہ نیتیں ان کی کھوٹی ہیں اور جیل میں مجھے بھیجوا دیا پہلے میرے دامن کی عزت و عفت کا فیصلہ کیا تحقیق ہو گئی ان خواتین نے بھی اعتراف کیا اپنے گناہ کا عزیز مصر کی بیوی زلیخہ یا رائی یا جو بھی نام تھا اس نے بھی اعتراف اب بعض علماء کرام کی رائے مبارک یہ ہے کہ مماء عبر و نفسی یہ ساری کلام جو ہے یہ بھی اسی عمرات العزیز اور اکثر علماء اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نہیں یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا کلام کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی شانِ نقوبت کا مرتبے کا مقام یہ تھا کہ ان نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ میں نے اپنے عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے تو یہ بات کی ہے لیکن کوئی آدمی کوئی بھی انسان جو ہے فطرتاً اپنے نفس کی شوقیوں سے تمہیں حفوظ نہیں رہے یعنی تبازت فرمائی تاکہ یہ نہ سمجھے جائے کہ بس میں صرف ان کو الزام دے رہا جیسے آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو بڑے لوگ جو ہیں وہ محاورتاً یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی صرف آپ سے غلطی بھی ہوئی ہم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں حانکہ چاہے ہم سے غلطی نہ بھی ہوئی تو اسی لیے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے یہ بھی صحیح دناغ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی اپنے نفس کی برات بھی کرتا نفس انسانی ہے کسی وقت بھی خطا ہو سکتی کسی جگہ ایک بات یاد رکھ رہے ہیں کہ یہاں اللہ نے قرآن میں جو قرآن کے لفظ ہیں وہ یہ ہے تو مفسرین کرام اور محققین علماء جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے نا انسان کا نفس یہ چار قسموں پر بلکہ ایک حدیث مبارک میں بھی یہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم جانتے ہو کہ ایک دوست ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آپ کھلائیں پھلائیں پہنائیں اچھی عزت کریں اچھا لباس دیں احترام کریں تو وہ اور بگڑتا ہے اور اگر آپ اس کو توہین عمید رویہ افتیار کریں وہ آئے تو بات نہ کریں وہ آئے تو کھانا نہ پوچھیں اور پکھا رکھیں اور اس کو سزا دیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے جانتے ہو ایسے ساتھی کو صحابہ نے فرمایا حضور یہ تو بڑا بڑا ساتھی ہے کہ بیجزت کرو احترام کرو کھانا کھلاو اور بگڑ جائے اور اس کے ساتھ برائی گلت اٹھیک ہو جائے یہ حجی پچھتا ہے حضور نے فرمایا یہ نفس کے انساء کہ اس کو آپ جتنا مزے کرائیں یہ اور بگڑتا ہے یہ اور پھیلتا چلا جاتا ہے اور اس کے دماغ خراب ہوتے ہیں اور مطالبات بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ کو ایک لاکھ مل جائے پھر یہ کہتا ہے یار ایک لاکھ سے کیا بنتا ہے آج کے دور میں ایک لاکھ تو بہت تھوڑا ہے کم اتھکم ایک ملین تو ہونا چاہیے ملین ہو جائے تو کہتا ہے یار ملین سے بھی کیا بنتا ہے لوگ تو بلائین میں کھیلتے ہیں تو ملین پیار گیا پہلے دو کمرے میں رہتا تھا زندگی گزر گئی اب کھوٹھی مل گیا تو کہتا ہے یار یہ چھوٹی ہے لانوان نہیں ہے کوئی مدہ نہیں آتا تو یہ اور بگڑتا ہے اور اس کو بکھا رکھو اس کی مخالفت کرو یہ جو مانگے نہ دو اس کو ذرا کھینج کے رکھو تو ٹھیک رہتا ہے تو اصل جو ہے یہ نفس تو اب علماء محققین یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نفس چار قسم پر ایک ہے نفس امارہ جو ہر وقت برائی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے نفس ملہمہ جو اچھائی کا تصور بھی ڈالتا ہے دل پر اور ایک ہوتا ہے نفس لفوامہ نفس لفوامہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اچھائی بھی ہوتی ہے ایک برائی بھی ہوتی ہے لیکن جب برائی ہو تو ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو یار یہ تم نے اچھا نہیں کیا حضی یہ کرنا نہیں چاہیئے تھا یہ بات کوئی ٹھیک نہیں لگی اندر سے اندر زمین اٹھ کو بلاوت یہ نفس لفا اور سب سے آلہ کے سمجھو ہے وہ نفس مطمئنہ کہ وہ بلکل اللہ دبالک وطالہ کی رضا پہ راضی کناہوں سے دور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ان کو جو راحت ملتی ہے نا وہ بادشاہوں کو بھی نہیں ملتی ہے اسی لیے اسی بادشاہ نے ایک اہراللہ اللہ کے ولی حضرت بستامی کی خدمت میں آفارس کیا یا اور کسی بزرک کا بھی واقعات آتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے کچھ جاگیر وغیرہ کا انظام کر دوں تو انہیں فرمایا کہ تمہاری جاگیروں سے اللہ نے جو ہمیں یہ جاگیر کا کوئی مقابلہ ہی ابھی آپ تو ماشاءاللہ کیونکہ ڈاکٹر حضرات ہیں ڈاکٹر حضرات آپ کا تو یہ کیونکہ یعنی ایک علم ہے آپ کا اسی سے رات دن واسطہ پڑھتا ہے ابھی آپ نے اکباروں میں بھی شہر پڑھا ہوگا کہ ایک نئی تحقیق آئی ہے کہ آدمی اگر اکیلے میں بھی ہو تو وہ ہیلو ہیلو کہتا رہے تو وہ ٹھیک رہتا ورنہ اس کو یعنی دل کے دورے پڑھنے کا انکان کم ہو جائے یہ ابھی جدید تحقیق ہے اور یہی بات ہم پہلے دن سے کہتے ہیں کہ تم اللہ ہو کرو تم ہیلو ہیلو کیوں کرتے ہو کھڑے ہو بیٹے ہو لیٹے ہو ہر حال میں اللہ کا ذکر اور یہی وہ باتی ہیں جو اللہ والے سکھ لاتے ہیں کہ ہر حال تیری زبان تیری زبان میں ہر وقت اللہ کا ذکر آج اتنی عرصوں کے بعد یہ کفر بھی ماننے پہ آ گیا کہ زبان کی حرکت جو ہے انسان کو محفوظ رکھتی ہے دل کے دورے اسی لیے آدمی پھر اللہ معاف کرے جب ایسی حالات تو تو بولنا بند ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہو تو پھر بولنا شروع کرتا ہے اور عام آدمی بھی گوشتائی مریض کچھ بول رہا ہے چلے یار خیر ہے بولتا تو میں اور یہی وہ جیت تھی جس کو اللہ نے قرآن میں سمجھا کہ مومن کا تو یہ کام ہی نہیں کہ وہ غافر ہو اسی لیے اللہ نے انبیاء کو ایسے دل لطا فرمائے ہیں کہ ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل جاگتا ہے اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ آپ اگر دلوں کا علاج ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ سرجری میں نہیں ہے وہ اللہ کے ذکر اللہ دبالک و تعالی کی یاد بلکہ علماء نے اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ مثلا کسی آدمی کو ڈپریشن ہے پریشانیاں ہیں تو ایک تو وہی علاج ہے جو آپ کرتے ہیں لیکن اس کے مقابلے پہ آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے آپ فورا وضو کریں فورا دو رکعات پڑیں اور پانچ دس میٹ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں پھر دیکھیں کہ آپ کا وہ ڈپریشن کہا ہے تو اس لئے بہرحال تو نفس مطمع انہ وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے وہ ہیں نفس اس لئے علاواء ابو حق حقید نے فرمایا کہ نفس امارہ نفس لقوامہ اس کے بعد نفس ملہمہ اور اس کے بعد نفس مطمئی اب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی جب تحقیق ہو گئی تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی لے میرے پاس لے وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِ بِهِ اَسْتَغْلِصُ لِنَفْسِ فَلَمَّا کَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِينٌ حضرت یوسف علیہ السلام فسرین لکھا ہے کہ جب بادشاہ ادھر باہر میں آئے تو آپ نے عربی میں کلام اچھا بادشاہ بڑی زبانے جانتا تھے لیکن عربی اور عبرانی نہیں جانتا تو اب بادشاہ پریشان ہے کہ یہ کونسی زبانے پھر آپ نے عبرانی میں بات کی تو بادشاہ کو عبرانی بھی نہیں آتی بادشاہ نے اب دوسری زبانوں میں جب بات کی یوسف علیہ سلام وہ ساری زبانیں جانتے تھے اس لئے قرآن نے بتا اور ایک خاص زبان کا ذکر کہ لما کلمہ یا بات کیونکہ انسان کا جوہر جو ہے وہ بات سے ہی کھلتا اور یہ بات ہی ہے جو انسان کو آلہ سے آلہ وقام پہ پہنچا سکتی ہے اور نیچے بھی گرا سکتی اس لئے بولنا جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ بڑا آدمی کو جیسے کہ آپ کے محاورات میں بھی ہے کہ پہلے تو لو اور بعد میں ہو پہلے سوچ لو وزن کر لو کہ میری دبان سے کیا نہیں اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بات کی اور ایک مفسرین اکرام نے مجھے آپ اچھی طرح بتائیں کہ میرا خواب اس کی تعبید اور اس کا حل تو یوسف علیہ السلام نے جب اس کو اس کا خواب بترایا اچھا خواب میں وہ کچھ باتیں ایسی بھی تھی جو بادشاہ نے ذکر نہیں کی تھی یوسف علیہ السلام نے وہ بھی ذکر کر دی کہ آپ نے خواب جو بترایا تو بڑا مقتصر بترایا حالان کہ آپ نے یہ بھی دیکھا تھا اور یہ بھی دیکھ بادشاہ اور حیران ہو اور پھر اس نے کہا کہ حضرت اب اس کا حل کیا کہ سات سال تو قہد پڑے گا آپ بھی فرما رہے ہیں تعبید دے رہے ہیں بلکل ٹھیک حل کیا ہے تو آپ نے بھرمائے تو میں نے اسی وقت بھی بتا دیا تھا کہ یہ سات سال جو شادابی کے ہیں اس کے اندر حفاظت کی جائے اور غلہ محفوظ کیا جائے ہر شاعر میں ہر مستی میں ہر ملک میں اتنا فیصد غلہ جو ہے وہ آپ محفوظ کر رہے ہیں اتنی چیزیں محفوظ کر رہے ہیں دالیں محفوظ کر رہے ہیں اتنی اجناس محفوظ کر رہے ہیں تاکہ آنے والے جو سات سال کہا اس کے اندر ہم اسی کو تقصیل کریں گے تو بادشاہ نے متاثر ہو کہ کہ بہرحال یہ ہے کہ جب آپ نے یہ حل بتا دیا ایوسف علیہ سلام تو محربانی کریں کہ آپ ہی قبول کریں آپ اس محصر اور کوئی نہیں سنبھال لے آپ محربانی کریں ایسے معاملات بھی ہمارے ساتھ رہیں تو اب یوسف علیہ سلام نے فرما کہ قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَذَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَفِيضٌ عَلِيمٌ سیدنا موسی علی حضر یوسف علی السلام نے فرما حفاظ رکھنا چاہتے ہو تو پھر یہ ایسا کریں کہ یہ زمین کے اور تمام خضائم جو ہیں زیرات کے اور مالیات کے اور اقتصادیات کے جتنے عمور ہیں پھر یہ میرے سکر اور تم مجھے اس میں حفاظت کرنے والا محب سنبھالنے والا یہ نہیں نقصان ہوگا نہ ملک نہ عوام نہ مدد کا کوئی نقصان نہیں ہوگا حفاظت کرنے والا پاؤگے اور علی ون اور مجھ علم والا بھی پاؤگے کہ میں اس کو کیسے تقصیل کرتا ہوں اور کیسے سنبھالتا ہوں انشاءاللہ تم دیکھوگے کہ میں اس کام کے جاننے والا اب یہاں ایک اشکال علبہ نے کیا ہے تفسیروں میں جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے اور مجھے رکھ لو تو کیا کسی اہدے کا طلب کرنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں شریعت اسلام میں شریعت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے کہ حدیث مبالک میں یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ اگر تمہیں قاضی بنایا جائے یعنی تمہیں حاکم بنایا جائے تو فرمائے کہ اگر تو بغیر تیری محنت کے طلب کے کوشش کے خود بخود چل لیا گیا بنا دیا گیا پھر تو اللہ تیری مدد کریں گے اور اگر تم مخواہش کر کے اس عوضے پہ آنے کی کوشش کر ہوگے تو پھر تمہاری کوشش کے تمہیں صفت کر دیا جائے اور بندے کو جب اس کی صفت کر دیا جائے تو باتیں اتنا کام ہونا ہی ہونا اللہ کی مددی نہ رہے اسی لئے ایک حدیث مبارک میں ہے حضور کی خدمت صحابہ آئے تو دو نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں یمن کے علاقے میں آپ بہربانی کر کے عامل بنا دے تو آپ نے فرمایا کہ جو طلب کرے مرتبہ ہم اس کو نہیں دیتے ابھی موسیٰ نے جو طلب نہیں کیا تھا آپ نے ان کو بنا دیا وہ کہتے ہیں کہ بریوسی علی السلام تو پیغمبر تھے نبی تھے انہوں نے کیسے طلب تو اس کا جواب جو ہے علواء کرام یہ دیتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ شریعت یوسف علی السلام علق ہے اور شریعت محمد مصطفیٰ علق ہے ہمیں اس شریعت کے احقام سے بحث کریں کی کیا ضرور اور دوسرا علواء اکرام نے فرمایا کہ یہ جائز اس شریعت میں بھی اور اس شریعت میں بھی جائز ہے جب بندے کو یہ پتہ ہو کہ میں اس معاملے میں انشاءاللہ سو بی صدق کامیابی کے ساتھ خدمت سنجام دے سکتا ہوں اور اپنے آپ کو پیش کریں تو کوئی بات کریں ہاں اگر بطور تفاقر بطور ریا کہ جیب میں عبیز ہوں اور میں جاننے والا ہوں تو وہ جائز رہے اور یوسف علیہ السلام سے کسی تقبر کا کسی سوار ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تو اللہ کے نبی اور دیشری بات علماء نے یہ لکھا کہ کیا کافر بادشاہ سے عہدہ لینا جائز ہے کیونکہ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ تو کافر تھا تو اللہ کا پیغمبر ایک کافر بادشاہ کے ماتحاد رہے کہ عہدہ قبول کریں تو کیا یہ جائز ہے یا نجائز ہے تو علماء نے فرمائے کہ اگر اس میں اصلاح خلق مقصود ہو کہ میں اس عہدے پہ رہ کے مسلمانوں کو فیدہ پہنچا سکتا ہوں اور میں اس عہدے پہ رہ کے آئندہ آنے کے لیے دین کو غالب کرنے کا کام کر سکتا ہوں تو پھر جائز ہے جیسے کہ آج کل یورپ میں کسی کافر ملک میں شریعت میں سفر کرنا جائز نہیں لیکن اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے اگر آپ نے بزنس کر نہیں یا آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ میں تو ان کو بھی جا کے دعوت دن دوں گا اور میں وہاں جا کر اسلام کی سٹڈی کروں گا کوشش کروں گا اسلام پھیلاؤں گا محنت کروں گا اور تیسری چیز جو ہے آپ دیکھیں اصل مشکلات یہ پیدا ہو گئی ہیں کہ ہم نے قرآن شریف کو رکھ لیا ہے صرف دعا خیرات کے لیے یا ختم شریف کے لیے اور کسی مرنے والے پر پھیرنے کے لیے یا آج کل ایک نیا رواج نکلا ہے کہ دولہ دلہن کی جب شادی ہو جاتی ہے سائے کے نیچے گزارو کے تو کیا ولی بن جائیں جس نے ساری زندگی نواز نہیں پڑی جو ابھی غیر حاصل سے میک اپ کرا کے تشریف لارہی ہے قرآن کے نیچے گزرنے سے پاک ہو جائے یہ کون سا بسل آئے رام چندر سنگھ کے قرآن رکھ دو تو کیا ان کے جدید لوگ ان کے تو بچے اگر قرآن اٹھا لیں تو آلام سے اوپر رکھ بیٹے مچھویں بھی نہیں قرآن کو آپ شخص پیئر پڑے ہیں آپ کو قرآن پڑھ کے کیا کام ہے آپ تو پھر وہی بلہ مولوی بن جائیں گے قرآن کی بات کریں کہ چودہ سال سال پیچھے لے جائیں گے ہمیں آگے جانا چاہتے ہیں مولوی ہمیں پیچھے لے جانا چاہتے ہیں اب ہم کیا کریں ہمارا کعبہ بھی قرآن ہے مولوی ہم تو پھنسے ہوئے ہیں ہمارا کعبہ ہزار سال قرآن ہے مدینہ منورہ بھی قرآن حضور صلی اللہ کی نبوت کو بھی صدیہ بیت گئی ہمارے پاس ہر جیس قرآن ہم تو اس اصل کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں تو بارحال یہ ہے کہ اصولی بات یاد رکھیں اور سمجھ رہیں کہ دشمن جو ہے اس کی بڑی غصہ دینا در ہم نے قرآن کو رکھ لیا ان چیزوں کے لئے لیکن دشمن نے ہماری کتاب سے اللہ کی کتاب سے قرآن سے فائد حاصل کر کے اس سے چیزیں لے کے آج دنیا پہ جہاں بانی کر رہے ہیں اور ہم جو ہیں جنا بس بہت قرآن پڑھ کے ختم شریف پڑھ کے پانک روٹی کھا رہے ہیں نہ ایمان سے کہیں کہ آج جو نہیں بحث چل پڑی ہے نظر نے کٹے ہو کر انسان کی پیدائش کا مادہ منویہ جو ہے اس کا ڈیٹا بنا لیا ہے اور وہ دنیا کو جنا چیلنج کر رہے ہیں مان سکھیں قرآن نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم پڑھو تم غور کرو کہ انسان کس چیز پیدا کیا یہ دعوت تو اللہ نے تمہیں دی کیا نہ تورات میں نہ بور میں انجیل میں یہ تو نہیں تھا کہ صرف آپ اس نطفے کو دیکھو ایک کو معنی تدکر کرو اس میں غور کرو کہ انسان کو ہم نے کے چیز سے بنایا ہے غور نہیں کر دیں ہم نے اونٹ کو کسے پیدا کیا بھئی وہ تو ہر وقت سامنے ہے اسی اور جتنی دنیا کی یہ ساری جدید ترقیات ہیں ایمان سے کہیں فضا ہوں سے اس کا تعلق ہے قرآن آپ کو بار بار کہتا ہے وَالسَّمَا بَنَيْنَا حَا اَعْدٍ قرآن آپ کو کہتا ہے فَلَمْ يَنزُرُو إِلَسَّمَائِ فَوْقَهُمْ قَيْفَ بنَيْنَا قرآن آپ یہ سارا وَالسَّمَا سَمَا سَمَا پورا قرآن میں جو آسمان کی بیعث بھری ہوئی ہے اس لیے بھری ہوئی ہے کہ تم پڑھ کے خیرات مانگتے بھا اور اگر ہم نے ان آسمانی رازوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو آج ہم سے دشمن آگے کیسے بڑھ جائے اگر ہم نے بھی فل کی آت پہ ہے اور ہم نے بھی اس راز اللہ کا قرآن اترا ہوتا جیسے کہ اقبال کے دن و دباغ میں اترا تھا اسی لیے وہ کہتا تھا نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ و دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجب اسی لیے وہ جہاں بھی گیا اس کو کوئی کفت بروب نہیں کر سکتا تو اب دیکھیں کہ قرآن نے کہا ہے نا کہ بھی حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ اجعلنی علا خزائن اللرز کہ وزارت خزانہ میرے حوالے کرو یہود نے سمجھ دیا کہ حکومت اگر قبضہ کرنا ہو تو اصل جید خزانہ اصل جید اقتصادیہ کہ یوسف علیہ السلام نے یہی کنٹرول مانگا اور اس کنٹرول کی وجہ سے پورے مصر کے بادشاہ بڑھ گئے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جیسا ذہین فتین اللہ کا پیغمبر چنا ہوا انسان بادشاہ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے ہوم منسٹر لگا دیں وزارت داخلہ دیتے خارجہ دیتے داخلہ خارجہ تو تب بضبوط ہوگی پہلے گھر میں روٹی بھی ہوگی جب گھر میں روٹی نہ ہو تو کیا داخلہ تو کیا خارجہ اس لئے دشمنوں نے اس کو سمجھ لیا کہ آج ایک تصالیات تلیور ان کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتے ہیں نہ چاہ لیتے ہیں اب تو وہ مسلمانوں وہ کہتے ہیں کہ بہتر مقدس بیجنا ہے تیس صرف ڈالر لے کھل کے بات کر رہے ہیں وہ کچھ چھپی ہوئی بات تو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ پہلے بھی تو زمین ہے آپ نے پیسے لے کیا مسلمان کا کیا ہے جو لوگ آپ نے بزرگوں کی کبریں پیش کے کھا جاتے ہوں ان کے بیتر مقدس بیجنا کون سا مشکل ہے بھئی اس لئے اللہ رحمت فرمائے تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو دشمن نے تو سمجھ نے کی کوشش کی اور وہ اسی کو اسی سے نسخے دے کر آج جہاں بانی پہنچ گیا اور ہم صاحب قرآن ہو کر بھی قرآن کو پہ بٹھایا اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ مفصلین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت جو بادشاہ تھا حضرت یوسف سے اتنا متاثر ہوا کہ اتنا میرا نام ہوگا صرف بادشاہ کا سارا معاملہ ہی بس سب کو چاپ بس میں تو ایسا سمجھ رہے جیسے تاش میں بادشاہ ہوتے بس میرا نام ہوگا سب کو تمہارے اور بعض مفصلین اکرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمان بھی ہوگی اسلام بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق سے آپ کی دعوت سے آپ کے کردار سے اتنا متعصر ہوا کہ فورا اسلام اور یوسف علیہ السلام نے بھی ایسا نظم نصد ایسی قیانت تقوی پریدگاری کے ساتھ سمبھالا کہ دنیا حیران ہے اب صرف یہ نہیں تھا کہ مصر والے لوگ آرام سے دے بلکہ اور لوگ فلسطین والے شام والے کنان والے سب لوگ مصر سے آگے اللہ لے رہے کہ ان کے اسی زمن میں قرآن کہتا ہے وَجَاءَ اِخْوَت يُوسف فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَأَرَفَهُم وَهُمْ لَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ یوسف نے سلام کے بھائی جو تھے وہ بھی جناب کنان سے دس بھائی جو ہیں وہ بھی آئے پیسے لے کے آئے سامان لے کے آئے اپنے اونٹ لے کے آئے اور انہوں نے آکے درخواب پیش کی کہ ہمارے ہاں بہت بڑی قاب ہے اور ہمیں غلہ دیا جائیں تو اس دور میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ فیصلے ایسے کی تھے ایک غلہ اس کو ملتا تھا جو خود آئے آپ نے فرمایا یوں نہیں کہ تم ایک آدمی آگے دس کا لے جائے نہیں ہر آدمی خود آئے اور ہر آدمی کو ایک بوری ملتی تھی اس سے زیادہ بھی نہیں ملے گا کم بھی نہیں ملے گا تو اب جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو یوسف کہ وہ بھائی تو اپنی اصلی حالت میں تھے لیکن یوسف علیہ السلام کہاں سات سال کا بچہ چاریس سال عمر ہو گئی اور تخت میں بیٹھا ہے تو وہاں تو دماغ بھی نہیں جا سکتا تھا نا انہوں کہ یوسف علیہ السلام اس مقام پہ ہوں گے اس لئے انہوں نے تو نب پہچھان تم تو عبرانی میں بات کر رہے انہیں کہاں ہاں ہماری زبان عبرانی ہے ہم تو مصری نہیں ہیں انہوں نے کہاں اچھا تم مصری نہیں تو پھر ملوم ہو سکتا ہے کہ تم جاسوس ہو کسی دوسرے ملک کے ہمارے گھر میں کیسے گوشت ہے ہماری باتشاہ سلام ہمیں ایسا نہ سمجھ ہم تو کنان سے ہیں اور حضر یا پیغمبر کی اولاد میں سے ہم حضر باب نبی ہیں علیہ السلام تو آپ نے فرمایا اچھا کتنے بھائی ہیں انہیں کہا بھائی تو ہم بارہ ہیں لیکن ایک بھائی تو ہمارا بچپن میں ہی گم ہو گیا اور ابباجان ان سے بہت محبت کرتے ہیں تو اس لیے وہ نہیں آیا ہمارے ساتھ ورنہ ہم بارہ بھائی ہیں آپ نے فرمایا اچھا بات یہ ہے کہ تمہاری اس بیان کی تصدیق کرنے کے لیے مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر آئندہ تم آؤ تو اپنے بھائی کو لے کے ایک تو مجھے فتح چلے کہ تم سچ کہ رہے اور دوسرا بھائی کو لے کے آؤ گے تو دیکھو تمہیں پتا ہے کہ جو بھی میرے دروازے پہ آتا ہے ہم اس کو خالی نہیں بیٹھ تو تمہیں دس کے بجے گیارہ آدمی کا غلہ بھی لے گا تمہارہ بھی تو پیدا انہ نے کہ اچھا اگر تم اس بھائی کو لے کے نہ آئے میرے پاس تو پھر نہ آنا گا جو میں کہ اچھا جی کوشش کریں اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حقم دیا وَقَالَ لِفِتْيَانِ ِهِ جَعْلُوا بِذَاتَهُم فِي رِحَالِهِم لَعَلَّهُمْ اِذَنْ قَلَبُوا إِلَى آلِهِمْ اِذَنْ قَلَبُوا إِلَى آلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اب یوسف علیہ سلام جان تو گئے کہ میرے بھائی ہیں تحقیق مکمل ہو گئی آپ نے حکم دیا کہ کچھ ان کے جو پیسے ہیں وہ کسی چیز میں لپیٹ کے گندم میں ڈال دو وقص کر دو حضرت یوسف علیہ السلام کا منشاہ یہ تھا کہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے یہ اصل بعد تک پہنچ جائیں اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام کے کرم نے یہ گوالہ نہ کیا کہ اپنے باپ سے بھی پیسے لے کے گندم دے اور دوسرا یوسف علیہ السلام یہ بھی پیسے نہیں چاہ لینے آئے بچائے تو اگر یہ پیسے ان کو بابس مل جائے اگر جلدی آجائے تو اب دس بورے لے کے آئے آپ تو پیسے بھی ہیں ان حکمتوں کے پیش نظر یوسف علیہ السلام نے پیسے ان کے سامان میں ڈال دیئے اور وہ روانہ ہو گئے لیکن علماء کہتے ہیں خدا کی شان دیکھو کہ سارے انتظامات یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں لیکن اپنے باپ کو خبر نہیں دیتے اب تو بادشاہ بنے ہوئے ہیں چلو بھی جیل کے دمانے میں تو خبر نبی کبھی تکلیف کی بات ہے کیا سنانی ہے کیونکہ جیل اللہ معاف کرے جیل تو جیل ہوتی ہے اللہ تبارک وطالعہ ہر انسان کو محفوظ رکھیں ہر آدمی کو بچائے اسی لیے مفسرین نے ایک عجیب کلام لکھا ہے عجیب عبارت لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل سے آئے تھے جیل کی دیوار پہ آپ نے چند کلامات رکھے تھے جو آج تک بھی تاریخ میں کتابوں میں محفوظ انہیں لکھا تھا کہ جیل کیا ہے یہ حسیب توں کے گھر وَقُبُول الْأَحْيَا اور زندوں کے لئے قبر ہے وَشِمَادَتَ الْأَعْدَىٰ اور دشمنوں کے لئے خوش ہونے کا اور ہمارے لئے شرمندگی کا وقام ہے وَإِخْتِبَار الْأَصْدِقَاء اور دوستوں کے امتحان کا وقت ہے پھر پتہ لگتا ہے کہ کون میرا دوست ہے ایسے ہر آدمی کہتے دوست جب آدمی کے بعد عددہ نہ رہے عزت نہ رہے تقریب میں پڑھا ہو پھر کوئی ملنے جائے تو پتہ لگے نا کہ دوست ہیں اس لئے حضرت یوسف علیہ نے اور راجع جواب ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا ابھی حکم نہیں کیونکہ یوسف علیہ 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 نبی ہیں اور نبی کوئی بات نہیں کر سکتا جب تک اللہ وحی میں حکم نہ دے تو ابھی وہ متنت امتحان یاقوب ختم نہیں ہوئی تھی اس لئے جب تک اللہ حکم نہ دے کیسے یوسف علیہ 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 حکم ہر چیز کا ایک وقت مقرر اب جناب جب وہ واپس آگئے اپنے والد کے پر فَلَمَّا رَجْعُوا إِلَىٰ أَبِيهِم قَالُوا يَا آبَانَا قَالُوا يَا آبَانَا مُنِعَ مِنَّ الْكَئِلِ فَأَرْصِ مَعْنَا اَخَانَ آنَ اَخْتَل وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُ آگے کہنے لگے کہ بھی عربانی کریں آپ ہمارے ساتھ بھائی بنی عبین کو بھیجیں ایک تو اس کے حصے کا ہمیں غلہ بھی ملے گا اور باقی فکر نہ کریں ہم ان کی پوری پوری حفاظت کریں گے حضرت اعتبار کرنے جیسے یوسف کی حفاظت کی اس کو بھی تو تم لے گئے تھے کہ ہم حفاظت کریں جیسے تم نے کیا حفاظت کریں اس لیے فرما دیں قَالَ حَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ مِنْ قَبْل فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِذَا وَهُوَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ اب جناب جب ان نے سامان کھولا تو دیکھا اس پیسے بھی پڑے ان نے کہا بجان دیکھو اب تو ہم کچھ نہیں کہتے پیسہ بھی موجود ہے اور میں ہر بار نہیں کریں بس بھی نہیں امین کو ہمارے ساتھ بھیجتے میں ہر بار نہیں کر کے ہم لے آپ نے حر بار کر ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ تم پہلے میرے ساتھ بہت بات کرو پہت کرو اور قسم کھا کے یقین دلاؤ کہ تم پوری پوری بینی امین کی حفاظت کرو گے ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی ایسی مسئیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے تم بے بس ہو جاؤ اگر یہ بادہ کرو تو پھر تو ہو سکتا ہے برنا ہم نے بینی امین کو بھی بھیج دوں پہلے محیوس و علیہ السلام کے فراغ میں رو رہا ہوں اور ایک میرے ساتھ ایک بچے اب اس کو بھی بھی تڑنے سب نے کہا قسم کھائیں گے کیونکہ ایک ہمارے لئے بڑی توہین کی بات ہے یا تو ہم بالکل مصر میں نہ جائیں اور اگر جائیں بغیر بھائی کے تو یوسف علیہ السلام کا تو خرار کو پتہ نہیں تھا بادشاہ ہے مصر کے سامنے یوٹے بنے اور پھر اس نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہماری چیز پیسے بھی پاپس کر دی اور اللہ بھی ہمیں دے دیا اور اببا جان اتنا بڑا ہمارا خاندان ہے یہ دستوریاں کیا کریں اور بادشاہ اتنا مہربان ہوا ہے تو ہم ہر زیادہ لے آئیں تو اببا جان اجازت دے بھی لیکن یہاں بھر انہوں نے ایک بات ہے وَقَالَ يَا بَنِيَنَا تَدْخُلُو بِمْ بَابٍ وَاہِدٍ وَدْخُلُو بِنْ اَبْبَابٍ مُتَفَرِّقَ وَمَا اُغْنِي اَنْقُبْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِن حُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْجَةَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّرُونَ حضرتی عقوبہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جاتے ہو تو پھر ایک بات یاد رکھو کہ جب ملک مصر میں پہنچ جاؤو تو پھر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف اس کی وجہ کیا اور ہمارے نے لکھا وجہ یہ تھی کہ پیارا ہائی ہم وَحُبْصُدَت ماشاءاللہ اور کٹھے جا رہے ہوں تو لازمی بات ہے کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں گی اور ہو سکتا ہے کہ بیٹے نظرِ بد کا شکار ہو جائیں کیونکہ نظرِ بد جو ہے وہ حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نظر جو ہے وہ لگ جو ہے حتیٰ کہ محاوراتِ عرب میں بھی یہ کلام موجود ہے کہ نظر بد جو ہے ایسی چیز ہے کہ بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو دیکھ کی میں پہنچا دیتی ہے یعنی ایسی بلا ہے کہ بندے مر بھی جاتے ہیں اچھا اب جدید جو ریسرچ ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض انسان کی نظروں میں ایسا سمییات کا ایسا زہریلا میدہ ہے کہ وہ اس کی نظروں کے ساتھ دکھسی کی طرف منتقل ہوتا ہے تو بہرہا مقصد یہ ہے کہ ایک تو مسئلہ شرعا ضروری ہے کہ بھی نظر جو ہے بلکہ ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور کے ایک صحابی تھے ان کا نام تھا سحال ابن حنیب بعض کہتے ہیں سحال ابن حنیب تو وہ بیچارے غسل کر رہے تھے احرام بازنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے غسل کر رہے تھے تو آدمی بہت خوبصورت تھا تو آمین ابن ربیہ ایک شخص ہے وہ جو گزرات اس نے جناب جب دیکھا تو اس کی نظر پڑی کہا یاد کمال ہے اتنا خوبصورت بس صحابیٰ ابن حنیب وہیں گر گیا جیر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیئے یہ آپ نے فرمایا جلدی کرو لے آؤ اور جس آدمی نے یہ بات کہی ہے اس کو جلدی بلا تو آمین ابن ربیہ کو بھی بلایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ جلدی سے مصل کرو ایک برطن کے اندر اور سارا پانی جو ہے اس میں جمع ہوتا رہے اس سارا پانی جمع ہوتا رہا اور آپ نے فرمایا کہ یہ پانی لے کر اب سال پہ جس کو نظر لگی ہے اس پہ ڈال دو تو جب اس پہ ڈال آگیا تو تھوڑا ٹھیک ہوگی آپ نے فرمایا یہ بات نہیں تمہیں بھائی کو ختم کرتے جب تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری نظر لگتی ہے تو اس کا علاوہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی ایسی اچھی چیز اچھا جوان اچھا بچہ اچھا بیٹا اچھی گاڑی اچھا گھر تو فوراں آپ کہیں ماشاءاللہ جب آپ یہ کہیں گے تو آپ کی فتنہ در نہیں پہتے بات علماء نے فرمایا کہ تبارک اللہ بات علماء نے فرمایا ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا فللہ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا نام لے لیں گے تو اب آپ کی نظر نہیں لیں اچھا ایک یہ ہے کہ اگر نظر لگ جائے تو کیا کریں تو اس کے لئے بھی احادیث رسول پاک میں صل اللہ علیہ وعلا آلہ وآصہابی وآلہ میں بھی حضور نے دعا سکھ لائی ہے آپ نے پناہ مانگی ہے من کل عین لامت حامت من کل حامت و من کل عین لامت تو اس طرح ایک بال بذرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو آیت ہے اگر یہ قسرت سے پڑے اور اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی شفاہ عطا فرماتے ہیں تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو نظر بد لگتی ہے دوسرا نظر بد کا پیش کی علاج بھی ہے اور لگ جائے تو پھر بھی اس کا علاج اسباب کی حد تک کرنا بھی جائز ہے اور اسی لئے بسم اللہ ارقی اللہ یشتی انکل لدہ امن یعزی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو حضیث پاک میں موجود ہیں تو اس لئے حضرت یعصف یعقوب علیہ السلام کا منشاہ یہ تھا ان کے دل میں خیال تھا کہ اتنے بندے جب ایک دروازے سے جائیں گے تو مسئلہ بن جائے لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تو کسی کو کوئی بھی دنیا کی تدریب نہیں روک سکتا اور بعض مفسرین اگرام نے لکھا ہے کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی تھی کہ ان نے سوچا کہ جب یہ یارہ آدمی ایک قد و قامت میں اور ایک خیال میں جائیں تو کہیں وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ حملہ آور ہیں کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لئے آئے ہیں تو خدا نہ کہا اور کوئی نقصان ہو جائے نرائی ہو جائے اور پھر بنیامین کے لئے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے تو بہرحال اس کی اچھا بات علمائییں کہتی ہیں کہ بھی اگر یہ سارے خیالات تھے تو پہلی دفعہ جب بیٹے گئے اس وقت خیال کیوں نہیں آئے حالانکہ یہ بیٹے تو پہلے بھی جا چکے ہیں اللہ لے کے آ چکے ہیں اس وقت تو ان کو آپ نے نہیں کہا تھا کہ ایک درواتے سے داخل نہ ہوں اس کی علماء نے حکمت بیان فرمائے انہیں کہا اصل وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ تو پنیامین ساتھ تو حضرت کو خیال آیا کہ انہیں یوسف کے مسئلے میں بھی خیالت کی تھی اب پنیامین کے مسئلے میں بھی کوئی بہانہ نہ بنایا وہاں کہتا بھیڑی آگے لے گی آپ کہیں کہ ہم کٹھے جا رہے ہیں ہمیں پکڑ لیا تو وہی کٹھے نہ جاؤ ببا آگے جا کے کٹھے ہو جاؤ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی پہلی دفعہ آئے تو کوئی توجہ نہیں کرتا لیکن جب تعارف ہو گیا کہ یاقوب علیہ السلام پیغمبر کے بیٹے ہیں اور ایک ہی باپ کے بارہ بیٹے ہیں تو یہ بات تو اب مصر میں مشہور ہو گئی اب جائیں گے تو ہر آدمی دیکھیں نہیں کوشش کرے گا اس لئے یہ حضرت یاقوب علیہ السلام ان کو تعلیم دی اب جناب وہ سارے کے سارے اپنے بھائی کو لے کے آئے وَلَمَّا دَغَلُوا أَلَى يُوسف آبَا إِلَيْهِ اَخَاه قَالَ إِنِّي أَنَا أَقُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُو يَعْمَلُون اب جب یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ نے طریقے سے بینی امین کو بلایا اور تخلیعے میں لے گئے اور فرمایا کہ بینی امین مت غبرہ ہو میں تمہارا بھائی یوسف تو ہوں تو بینی امین نے دیکھا اب تصلی کہ ہاں بھائی یوسف کیونکہ اس وقت بینی امین اور بہت چھوٹے ہو سب سے چھوٹے ان نے کہا بالکل نہ غبرہ ہو اب الحمدللہ اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا ہے اور پھر تو میرے پاس پہنچ چکے اس نے کہا اب جب اندہ نے ملا دیا ہے تو اب تو پھر میں واپس جانا نہیں چاہتا آپ مجھے روک رہے ان نے کہا اب یہ کیونکہ میرا نام جو ہے یہاں عدل انصاف تقوی کریم ہونے سے رحمدل ہونے سے معروف ہے اور اگر میں روکتا ہوں یہ تو اللہ جانتا ہے تم میرے بھائی لیکن عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ میں بھائی کو روک رہا ہوں اور ابھی کھل کے بتلانے کا وقت نہیں آیا اللہ کا حکم نہیں تو ان نے کہا کہ اچھا میں کوئی سوچتا ہوں کوئی تدبیر کرتا ہوں تو انہوں نے تدبیر یہ فرمائی اور یہ تدبیر جو ہے کہ بھئی اپنا ان کا ایک برطن تھا بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے پانی دیا کرتے تھے اور وہ اس زمانے میں بڑا قیمتی قسم کا برطن تھا اور بعض بلکہ اسی سے وہ اپنا غلہ جو ہے بھر بھر کے پیمائش کی جاتی تھی پہلے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا بزنی ہوتے تھے وہ لگنی کے ایسے بنے ہوتے تھے اسے بھر بھر کے آدمی دیتے تھے کہ یہ اتنی گندم ہو گئی کہ یہ اتنی پانچیت ہو گئی تو وہ سے قائد فَلَمَّا جَحَدَهُمْ بِجَحَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَتَ فِي رَحَلِ أَقِيهِ سُمَّ أَزَّنَ مُؤَزِنٌ ایتُهَا الْقِيرُ اِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا أَلَيْهِمْ مَا زَا تَفْقِذُونَ قَالُوا نَفْكِذُ سُوَاءَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ هِمْ لُبَئِينٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ قَالُوا تَنَّاهِ لَكَ دَعْلِمْتُمْ مَا جِئِنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا صَارِقِينَ اب جب ان کو سامان دیا گیا ان کو غلہ دیا گیا ساری چیزیں دی گئیں تو روایات میں آتا ہے تفصیل کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو سکھ رایا کہ جب ان کو تم بھرائی کرو نا تو اس میں برطن بھی ڈالتے اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبیر ہیں یہاں بڑی اشکال پیدا ہوئے ہیں ان آیات مبارک میں ایک تو اشکال علوا نے یہ بھی کیا ہے کہ بی آخری حقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جب وہ دیکھ چکے ہیں کہ میرے بیٹے ایسی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور پھر آگے جھوٹ بولا اور کپنوں پہ جھوٹا خون لگا کے لے آئے اور یوسف علیہ السلام کو جا کے انہوں نے کمے میں ڈال دیا پھر یوسف علیہ السلام کو جا کے بیچ دیا تو جب اولاد اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ بھئی ایک بھائی کو جا کے بیچ دے اور بسامن مبس بلکل یعنی بے ذکر کی زمبادکہ کھوٹے پیسوں میں بیچ دیا تو جب اتنے بڑے جرائم کر چکے تھے پھر انہی کو یعقوب علیہ السلام دوبارہ اپنے دوسرا بیٹا بھی دے کے بھیج رہے ہیں اور ان کو گھر سے بھی نہیں نکالا اور وہی لوگ ہیں جو اللہ لے کے جائے اللہ لے کے لیے بھی جا رہے ہیں پھر آئے پھر جا رہے ہیں تو آخری یعقوب علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا تو اس کا راجع جواب یہ ہے بیسے تو علماء نے بڑے جواب لکھے ہیں اور اس پر بڑی بڑی کتابیں ہیں اور بڑی بڑی تفاصیل ہیں لیکن موٹی بات یاد رکھیں کہ اصول یہ ہے کہ اولاد جتنی بری ہو جائے اگر انمید اصلاح باقی ہے تو پھر اس کو دودھ نہیں کرنا چاہیے برنہ اس سے اور برائی کا امکان ہو سکتا ہے اچھائی کا امکان نہیں ہو یعنی فقہ کے نظریق اب یہ وصلہ یہ ہو گیا کہ انسان ہے اس کی اولاد اپنے ہاتھ میں کون کہتا ہے میری اولاد بری ہو لیکن یہ تو اللہ کے آدمی اچھا ہے تو بریوں کی اولاد کو اچھا کر دیں چونگی اولاد برا کر لیکن اگر اولاد ہے یا بھائی ہے یا اس کے دار ہیں وہ بری ہیں لیکن آپ کو توقع ہے کہ میں اگر لگا رہا کوشش کرتا رہا تو ہو سکتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے تو پھر آدمی کو تعلق نہیں توڑ اسی لئے یعقوب علیہ السلام نے اپنا تعلق نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے ملازمین کو یہ سکھلایا کہ بھئی برطن جو ہے ان کے غلے میں ڈال دیں اور جب یہ کافلہ نکل جائے اور مصر سے باہر نکل جائے پھر جا کے پکڑے ان کو کہ کہیں بھی یہ تم چوری کر کے جا رہے اب اس پر بھی بہت ساری تفاصید ہیں کہ بھی یوسف علیہ السلام بھی تو نبی ہیں اب تو چالی سال ہو گئے نبوت بھی بل چکی تو یوسف علیہ السلام نے آخر ایسی بات کیسے کی کہ خود برطن ڈال دیں اور خود انہوں کو کہیں کہ تم چورو اور پھر باقی ہے تھا چونکہ ملازموں کی کیا جورت ہے کسی کو جا کے کہیں کہ تم چورو وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے سے ہی کہہ رہے ہیں نا جیسے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے جا کے کہا وہ ٹھہرو 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 انہوں نے سارے کون تم تو چورو اچھا بات علماء کہتے ہیں کہ اصل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بھی تو چوری تھی نا کہ یوسف کو باق سے چورا کے لے گا اکمہ میں ڈال کے بے جائد سے بڑی کو چوری ہے انہوں نے کہا تو ٹھیک فہمدیکم اللہ سارے کم چور تو چلو اب نہ صحیح پہلے تو چوری کر چکے ہو نا اطلاع کے سارے کو کرنے کا کس جہد ہے لیکن اصل بات یوں ہے وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ یہ سب کچھ جو بھی یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں اللہ دبالک و تعالیٰ کے فرمان سے کر رہے ہیں اللہ دبالک و تعالیٰ کی عطا کردہ تعلیم سے کر رہے ہیں جب وہ خود قرآن کہتا ہے کہ قرآن کا کتنا گئی یوسف ہم نے تو یوسف کو یہ سکھلایا یہ خفیہ طریق جو ہے ہم نے تو سکھلایا یوسف نہیں تو جب یوسف علیہ السلام یہ تمام معاملات اللہ دبالک و تعالیٰ کے حکم پکنے تو پھر یوسف علیہ السلام کے دن میں اتنی لمبی چوڑی بحثیں لانے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم کہیں کہ جی نبی ہو کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور پھر ان کا بطن کیوں ڈالا گیا پھر ان کو کیوں آوازیں دی گئیں کہ تم چور ہو اور وہ تو چور بھی تھے بچالے وہ تو صاف دامن تھے ایسے ارضام انہوں نے بکلو لگایا گیا تو یہ ساری ایک اللہ کے فیصلے تھے اللہ کی حکمتیں تھی اور اللہ دبالک و تعالیٰ کی قدرت کا جب فیصلہ ہو اور اللہ جس بات کا حکم دینے تو وہ بات بڑھ اللہ کا حکم ہو گیا وہ جایز نہ جایز ہونے کی دوبارتی ختم ہو گئے جب ایک ترکیم خود خدا آپ سے کلا اسی لیے علمان کا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کو کہتے ہیں ہیلا اس کو اسطلاح میں کہا جاتا ہے ہیلا اور بڑی بڑی کتابوں میں آپ جب پڑھیں گے تو کتاب الحیل یعنی حیل پر حیلوں پہ مشتمل اطباب بالے جاتے ہیں اور خاص طور پہ ہمارے حنفی حضرات جو ہیں نجی علماء احناف ان کو تو اکثر علماء اسی بات کا بہت بڑا تعلن دیتے ہیں کہ یہ حنفی تو ہیں ہیلے بات کو یہ تو ہر بات میں کوئی نہ کوئی ہیلا نکالی لیتے کیونکہ کچھ واقعات کتابوں میں ایسے ملتے ہیں جس کی بدا پر دوسرے حضرات وہ یہ بات کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ جیسے ایک آدمی نے قسم کھائی تھی کہ میں آج رات جنت میں سوں گا تو کیسے سوئے کسی علم نے کہا کہ تم مدینہ شریف چلے جاؤ ریاض الجنہ میں جا کے سو جاؤ ٹھیک ہے تمہاری قسم پوری ہو گئی وہ نے کہا بات تو ٹھیک ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے انہیں پوچھا کہ اچھا تمہارے ماں باپ میں کوئی زندہ ہیں وہ نے کہا میری ماں زندہ ہے فرمایا بس اس کے قدموں میں جا کے لیٹ جاؤ بس کس ہم پوری ہو گئی کیونکہ الجنہ تحت اقدام الانبہات کہ ماں کے قدموں کے نیچے تو جنہت ہوتی ہے بس بات ٹھیک ہے جس پر اغمبر نے کہا رہا تو تم ریاض الجنہ اسی نے یہ بات فرمائی دی تو اس انداز میں وہ مسئلہ جو تھا تو فوراً حل ہو گیا اسی لیے بات لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھے بعض ہی لیں جو شریعت کے حکم توڑنے والے ہوں یاد رکھو وہ غلط ہو وہ ناجائز ہیں مضموم ہیں اور کبھی بھی ان کے قریب نہیں جانا چاہتے ہیں اور بعض ہی لیں ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت کے حکم کو نہیں توڑ ہیں بلکہ شریعت کے حکم کے پورا کرنے میں ممت و معاون ہو رہے ہیں تو وہ ہی نے جو ہے مجھے یہ سے بات روک کرتے ہیں کہ اپنا زکاة سے بچنے کے لیے کہ زکاة تو سال پورا ہو تو پھر ہی دینی پڑے گی تو گیارہ مہینے گزرے تو آپ نے ایک آنٹ سے پیسے نکال کے بیوی کے ایک آنٹ میں ڈال دیا میرا تو سال نہیں گزرا پھر جب وہ اس کا سال گزرنے کے لیے آیا تو بیوی نے نکال کے میرے ایک آنٹ میں ڈال دیا تو سال کسی پہ گزرنے ہی نہیں دیتے نہ سال گزرا نہ زکاة دی اچھا ایک ہمارے دیہات میں سنا تھا ایک مولوی صاحب تھے مولوی تو نہیں تھے داڑی والا مولوی بن جاتے ہیں تو وہ زکاة جو نکال تھے مسلم زکاة اس زمانے میں چار پانچ سو روپے زکاة بنتی تھی چار پانچ سو روپے اس دور میں بڑی بات ہوتی تو وہ کیا کرتے کہ ایک بوری گندم کی وہ بھی زکاة اس گندم کی بوری میں جنا آپ وہ زکاة بارے پیسے پلاسٹک ویرہ کسی چیز میں باندھ کے چھپا دیں اور کسی غریب کو بلاتے کہتے ہیں بھئی یہ گندم کی بوری جو ہے یہ زکاة یہ ہے لے جاؤ یہ بوری تمہاری اور اس میں جو کچھ ہے وہ بھی تمہارا وہ کچھت تھی اچھا وہ کہتا کہ جناب یہ دھائی من اس میں گندم ہے دھائی من گندم کیسے میں اٹھا سکتا تو آپ مجھے موقع دیں کہ میں جا کے کچھ کماری شباری لے آؤں کل میں کوئی لے آؤں گا تو پھر اس کو لے جاؤں گا دھائی من کی بوری سر پر اٹھا کرتے ہیں جا نہیں سکتا تو کہتے چھیک ہے اب جب وہ جانے لگتا تو اس کو پھر بڑھا لیتے ہیں کہتے ہیں اچھا بھی ادھر آؤ بات یار تم ریڈی لے کے آؤگے اور تمہارا دیکھو گھر کتنا دور ہے پھر تم لے آنکل گندم کا کیا باغ اس نے کہا جی سوز پہ منت میں کہا دھائی بن کے کتنے پیتے ہو رہے ہیں تو اس کو فقیر کو بھی آسانی ہو گئی کہا یا بجائے اس کے دھائی من کی بوری اپریڈی لے آؤ پتہ نہیں پھر گندم کیسی ہے ریڈ صحیح لگتا ہے نہیں لگتا ہے تو شریف آری مجھے سو روپے من کے انصافتے پیسے لے رہا ہے وہ پیسے لے کے جانے اس نے کہا اچھا اب یہ آپ نے مجھے بیٹی ہے اپنے ہاتھ سے میرے سپرد کرو تاکہ تملیق اور ملک اور قبضہ سب مکمل ہو جائے تو یہ ہیل جو ہیں یہ حرام ایک بات کیا ایسی ہیلے کرنا جو ہے لیکن ایسا ہیل آگے جس میں شریعت اسلام کے قوانین نہ ٹوٹے بلکہ اسلام کے قانون میں اس کو راستہ دیا جائے آپ دیکھیں نا جی ایک آدمی نہیں ہے آپ مسلمان ہو اور کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے کہ آپ اگر اس پر مسختی نافذ کرتے ہیں تو وہ اسلام سے بھاگتا ہے تو وہاں ایسے مواقع پر پھر ہیل کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ایک بڑے گناہ سے بچنے کے لیے ہم جو ہے ہیلہ کر کے اس طریقے سے نکل جائیں اور اللہ اللہ کے رسول کا فرمان بھی نہ ٹوٹے یہ بھی شرط ہوتی ہے اس لیے اللہ باگ نے فرمایا کہ ہم نے خود یہ یوزب علیہ السلام کو ترقیب سکنا دی کہ پھر ان کے سامان میں بلتا رہا گا تو پھر اب یہ پکڑے جائیں گے تو نکلے گا بنیامین اور قائدہ ان کے قانون میں یہ تھا کہ جس کے مال سے آیا چیز نکلے یعنی چوری برامد ہو جائے اس کو آپ پکڑ کے روک سکتے ہیں مقصد تو بنیامین کو روکنا تھا اور بنیامین کا روکنا تو جائز تھا نا بنیامین تو بھائی ہے نہیں یوزب علیہ السلام کا یعنی ایک جائز چیز کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی بات ایسی ظاہرن نظر آ رہی ہے ورنہ اصل مقصد یوسف کا کیا ہے کہ بھائی کو حاصل کریں اچھا بھائی کو ان لوگوں سے بچائیں جنہیں یوسف کو بیچ دیا تھا یوسف علیہ السلام تو اچھا کر رہے ہیں بھرا کام تو نہیں کر رہے ہیں اور بنیامین کی بھی یہ خواہش ہے کہ بھائی جانا اب اللہ نے ملایا ہے میں نہیں جانا چاہتا ان کے ساتھ انہوں نے کہا کیا ہے دوبارہ یہ آپ کو بیچ گئے مجھے چھوٹ دیں گے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ چیزیں جو ہیں تو ورنہ اللہ کے نبی ایسی بات نہیں کر سکتے جو اللہ یا اللہ کے احکام کے خلاف ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین